نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اسم بیسی انسائٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں نکل چترویدی اور میں ہوں روپیش ساہو تو کیا چاہتے ہیں آپ دلی کے مکمانتی ارون کے زیوال پر ہماری یہ نون سٹاپ کافریز لگاتار جاری ہے کیونکہ دلی میں آج کے زیوال کے دھرنے کا دوسرا دن ہے اور کیا حالات بنے ہوئے ہیں دلی میں ان سب سے ہم آپ کو روپ 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 رائیں گے پر اس سے پہلے ایک نظر آپ تک کی ہنڈ لائنز پر اسم بیسی انسائٹ کی خبر کا ہوا اثر سماجواد کے نام پر موجواد کرنے والی یوپی سرکار کو آئی تھوڑی شرم مادھوری کے سنگ فلم دیکھنے کا پلان کیا کینسل پور وائی پی ایس اور ساماجی کارکرتہ کرنے والی کھل کر آئی موڈی کے سمرتن میں کہا دیش کو آج ایک ششکت اور جانچے پرکھے نیتریتو کی ضرورت میرا ووٹ موڈی کے لیے تو اس بار کرن بیدی کھل کر نریندر موڈی کے سمرتن میں آئی انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ اب ہمیں گھٹوں میں بٹنے کی ضرورت دیکھ ششکت نیتریتو کی ضرورت ہے اور آپ کے ایک بات اور بتا دیں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسم بیسی انسائٹ کی خبر کا اثر ہوا ہے جی ہاں یوپی سرکار پر ہم نے خبر چلائی تھی یوپی سرکار ایک طرف رنگریلیا منا رہی تھی دوسری طرف موزفر نگار میں لوگ پیڑت ہیں دنگوں میں پیڑت ہیں راحت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی دکھ راحت نہیں مل پائیے اسم بیسی انسائٹ کی خبر کا اثر ہوا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ جو اکلی شادف تھے آج مادروی دیکھشت کے ساتھ وہ پریمیر میں آج پیچر دیکھنے جانے والے تھے انہوں کی ڈیڑھ اس کی علقنوں میں اور وہ انہوں نے کینسل کر دی ہے آپ کو بگر پھر بتا دیں اسم بیسی انسائٹ نے اس خبر کو بڑے لیول پر اٹھایا اور خوب علوچ نہ کی تھی ہم نے یہاں پر سرکار کی کیونکہ جس طریقے سے مزفرگر میں لوگ پریشان ہیں پیڑت ہیں راحت کا انتظار کرنے راحت نہیں مل پا رہی ہے وہی دوسری طرف سیفہی میں مہت سب منایا جا رہا تھا ٹھمکوں کے ناچ پر یہاں پر یوپی سرکار ناچ کر پرسند ہو رہی تھی لاکھوں کروڑ روپیہ وہاں پر بہایا گیا مگر مزفرگر میں راحت کے نام پر کچھ بھی نہیں پہنچایا گیا اس خبر پر ہمارا ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سمواداتا گریراج شرما باماؤر سے گریراج جس طریقے سے ٹرین آپ نے ویزولز بنائے ہیں پورے آپ نے دیکھا اس ٹرین پر کس طریقے سے یاتری سفر کر رہے تھے کہ ٹرین تو دکھائی نہیں دے رہی تھی اسے بھی یاتری یاتری وہاں پر دکھائی دے رہے تھے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے پرشاشن ریلوے پرشاشن نکل نمشکر جی جی بتائیں پرشاشن 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 بند کرنے کی توترہ لیکن جنتہ نے بند نہیں ہونے دیا اور اس ٹرین سے گرامیٹ چیتر سے جو لوگ ہیں ان کو کافی فائدہ ہے نیروگیٹ ٹرین سے جہاں یہ نیروگیٹ ٹرین پرانی جوانے کی فلموں میں دے دنے کو ملتی تھی رائے سکرنا کی فلموں میں دے دنے کو ملتی تھی وہی نیروگیٹ ٹرین مدھ پردیس کے مورینا جسٹک مورینا جلے میں دے دنے کو مل رہی ہے یہ نیروگیٹ ٹرین سے انیسی ستی میں تندیا فاسن کال نے چلائی تھی اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے گریراج کی یہ ٹرین تو چل رہی ہے مگر ہزاروں یا تری اس ٹرین پر سفر کرتے ہیں وہ بھی اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ ان کی جان بھی یہاں پر جا سکتی ہے یا کہ وجہ کیا ہے ریلوے پرشاشن کیوں یہاں پر چپ چاپ بیٹھا ہے کیوں اتنی ساری جانوں کے ساتھ یہاں پر کھلوال کیا جا رہا ہے میں بتانا چاہوں گا آپ کو یہاں پر کہ یہاں پر کئی بار چیکنگ ہوتی ہے لیکن جو گرامیڑ چیتر کے لوگ ہیں جو گرامیڑ چیتر کے لوگ ہیں انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہیں کیونکہ اس میں سب سے یادہ ان کو قرائے میں وینیفیڈ ملتا ہے اور جہاں تک کوئی صادر نہیں ملتا جہاں یہ نیروگیٹرین ان گرامیڑ باتیوں کو اپنے گتم میں تک پہنچاتی ہے تو اس میں گھاٹے میں چل رہی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اپنی ٹکٹ نہیں لیتا ہے اندیر مزد 20% مقصد سے کراہ ٹکٹ لیتے ہیں اس کے بعد بھی اور اس کو بند کرنے کی سوٹ رہا ہے اس کو بڑا ٹریک ڈالنے کی سوٹ رہا ہے جو بھی ایم پی ٹو رائستان ہوگا کوٹا سے جا کے جھوڑے گا چوپر سے کوٹا جلیے گے راج آپ کا ہر ساتھ جھوڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تو آپ کو بتا دیں یہاں پر یہ جو ٹرین چلتی ہے نیرو گیس ٹرین ہے گاؤں والوں کے لیے تو ایک سوگات ہے مگر کیا وہ اتنے سارے گاؤں والے ہزاروں گاؤں والے اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر یہ ٹرین اس سے کسی دن بڑا حادثہ ہو گیا تو ان لوگوں کا حال کیا ہوگا ان کے گھر پر کیا حال ہوگا آپ کو بتا دیں ابھی اسٹیشن ماسٹر کو بھی یہاں پر فون لگانے کی کوشش کی گئی آرکے شرما کو مگر انہوں نے ہمارے ہاں پر فون نہیں اٹھایا کیونکہ وہ اس بارے میں کوئی جواب دے ہی نہیں دینا چاہتے دوسری طرح بابو کو بھی یہاں پر فون لگایا گیا جو بابو ہے اسٹیشن کے شبال کشوہا انہوں نے بھی فون نہیں اٹھایا اپنا فون ہی بند کر لیا سوچ آف کر لیا اور تیسری طرف یہاں پر جس طریقے سے یہاں پر یہ ٹرین چل رہی ہے ہزاروں لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں ان ہزاروں لوگوں کو اگر وہ ہماری یہ خبر دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے سوچ رہا ہوگا کہ اس طریقے سے یہاں پر سفر نہ کریں اپنی جان کے ساتھ کھلوار نہ کریں کیونکہ گھر پر بیٹھا کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور پرشاشن پرشاشن کو چاہیے کہ یہاں پر سکتی سے ان لوگوں کے ساتھ نپٹا جائے اگر پرشاشن آپ پر سکتی دکھائے گا تو اس طریقے سے ان لوگوں کا سفر کرنا بند ہو جائے گا تو پھر ہم یہی رکھ رہے ہیں ایس ایس انسائٹ پر خبریں لگا تار جاری ہیں دیکھتے رہیے ایس ایس انسائٹ کیا ہوگا جنتہ کا فیصلہ دیکھئے ہمارے ساتھ دیکھئے جنتہ کا فیصلہ آٹھ دسمبر دوہزار تیرہ صبح چھے بجے سے لگا تار کانگریس لگا تار مہنگائی بڑھی مہنگائی پر کہیں چنتہ نہیں کیا گیا کسی بھی چیز پر چنتہ نہیں کیا گیا اور چناووں میں آپ کے نئے مینیفیسٹو بھی آ گئے آپ کو کہہ لگتا ہے جب آپ کو پرانے وعدے پورے نہیں تو نئے وعدوں پر جنتا ہے یکیم کیسے کر لے آپ ہمارا پرانا جو کانگریس کیا آپ نے آجادی کی لڑائی لڑی مگر آج بھی گریبوں کی استثیتی کم ہوئیش پورے دیش میں وہی استثیتی ہے کہ گریبوں کی سنکیت کم ہوئی نہیں ہے کیا ہم مانے ہیں اب اس بات کو یہاں پر اگر بات کیجئے ان تمام مددوں کی جن مددوں کو لے کر کیزی وال ستہ میں آئے تھے جنتہ نے مینڈیٹ دیا تھا تمام جنہوں نے وعدے کیتے بعد ساتسو لٹر پانی کی کی جائے تو ساتسو لٹر پانی جنتہ کو نہیں ملا پورے کا پیسہ دینا پڑے گا چلیے یہ وعدہ لگ ہو گیا جنتہ دربار کی بات آئی تھی سامنے جنتہ دربار لگایا ہے کیزی وال صاحب نے اگلے دن بولتے ہیں جنتہ دربار نہیں لگے گا اب آن لائن جنتہ دربار لگ رہا ہے روپے شہاں پر تو آن لائن کا کس کو پتا ہے کب لگ رہا آن لائن کتنے عویدن آئے ہیں کتنے لوگوں کی پریشانیاں یہاں پر سولف ہوں گی تو کہیں نہ کہیں ان سب باتوں سے بچنے کے لیے جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کیزی وال اس وار انچن پر بیٹھ گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنتہ کا دھیان بھٹکایا جائے ان سب باتوں سے تو یہاں کے لوگوں کی سمسیاں یا پھر اس آم جنتہ کی سمسیاں یہیں ختم نہیں ہوتی جیسا کہ پچھلے بجلک نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر بجلی کی سمسیاں ہے یہاں پر جب بارش آتی ہے تو بار جیسے آلات بن جاتے ہیں انہیں کیچڑ میں گھسکا جانا پڑتا ہے اور بہت ساری سمسیاں جن کا سمادان سرکار کو کرنا ہوگا اب ہمارا ساتھ ایک اور بجلک موجود ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی سمسیاں آخر کیا ہیں آپ کا نام رامڈال پٹے آپ کی سمسیاں کیا ہیں ہماری یہی سمسیاں ہے سر جی ہاں لائٹ ہو جیرے کچھ نہیں رات کے سمائے بہاری پریشنی بچے پڑھنے میں دور جاتے جانے کا سادن نہیں بڑی پریشنی میں رہتے ہیں آپ روئیے مت آپ روئیے مت اپنی سمسیاں بتائیں دو سال ہوں ہم بڑے مجھے سمسیاں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ پر پرشاشن کی کوویوستہ کے شکار ہیں یہ لوگ جو یہ بتاتے بتاتے ہمیں اپنی پریشانی بتاتے بتاتے ان کی آنکھوں سے آسو نکل آئے یہاں پر ضرورت ہے جہاں پر شوچالے دیوالے کے لیے رازدیتک سرکاریں لڑ رہی ہیں ایک دوسرے پر آروپ پہتے روپ پہ رہی ہیں موڈی کے بھاشن کو لے کر بھوال بنایا جارہا ہے میڈیا میں مگر یہاں پر مولبھوت جو جرورت ہے وہ شوچالے کی ہے پانچ گھنٹے کا سفر اور دو الگ نظارے ایک ہی پردیش میں دنیا کیسے بدل جاتی ہے یہ موزفرنگر سے سیفائی کا فاصلہ بتا دے گا پانچ گھنٹے کا سفر تائے کر لیں تو جہنم سے جنہ تک کا پورا سفر پورا ہو جائے موزفرنگر میں دنگا پیڑتوں کے رہا شیور کے بد انتجامی کے ساتھ سیفائی محصف کی تصویروں کو دیکھیں تو من میں یہی سوال اٹھے گا کہ آخر یوپی سرکار کو ہو کیا گیا ہے بولی وڈ کے تمام چھوٹے بڑے ستارے مولائم سنگھ اور اکھلے شیادو کے انگنے میں ان کی دھن پر ناچنے پہنچے تھے وہیں سیفائی سے کچھ دور موزفرنگر اپنی بیبسی پر آنسو بہا رہا تھا آج موزفرنگر بھی سوچتا ہوگا کہ کاش میری قسمت سیفائی جیسی ہوتی بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا اس خاص کارکرام بوس دوہزار تیرہ اوبرتے بھارت کی جنگ میں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے وشو موہن جی کانگریس کے ہی ستیندر یادو جی اور جائند برما جی ورش پترکار جائند برما جی ایک سوال اب آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ لگاتا ہے ان دونوں لوگوں سے میری بات ہوئی دونوں لوگوں مطلب ایک طریقے سے جو مطبید ہیں ابھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ جو سولیوشن ہے ستیندردیب جی کی بات کا سولیوشن یہاں پر نہیں کر پائے آلہ کمان اور نہ ہی یہاں پر وشو موہن جی اس سے سہمت ہے تو آپ کے حساب سے ابھی کیا چل رہا ہے پارٹی کے اندر اور کیا اس کا نقصان جھیلنا پڑ جائے گا پارٹی کو آنے والے سامنے میں دیکھئے یہ جو بات ابھی سامنے آئی ہے ابھی حالاکہ یہ پرمانت تو نہیں ہے پر جو بات ستی ہی طور پر دکھ رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک ستر پہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریسیا جو بھی دو دل ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سیٹنگ ہوتی ہے کہ کس کو جتانا ہے اور اس کو جتانا ہے تو ویروہد میں کس کو کھڑا کر دیں تاکہ وہ جیت جائے تو یہ ایک اس ستر پہ دونوں پارٹیوں میں ایک سامن جس سے رہتا ہے اور یہ ہر راج میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اور پنڈی جواہرال نہرو کے جوانے سے چل رہا ہے مطبئے گھٹ باجی جو ہے وہیں سے شروع ہوتے ہیں جو متبہد شروع ہوتے ہیں مالی بیجے بی کا کوئی بندہ ہے وہ کانگس میں شامل ہو گیا اور کانگس پارٹی کی نیویں وہاں پر کٹنا شروع کر دیتا آپ کے کہنے کے مطابق نہیں نہیں اس کو وہاں پر ویدان سباہ میں پہنچوانا ہے اور یدی پہنچانا ہے تو اس کے بیروض میں کس کو کھڑا چل دیا جائے تاکہ اس کی جیت نشچت ہو جائے یہاں پر ستیند یادف جی کی جو سمجھتیا ہے یہاں پر رادے شام چوبی جی کو نیوک کیا گیا ہے ان کی سمجھتیا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایجنٹ ہے تو یہاں پر بڑی چیز ہے ستیند یادف جی ویشو مہن جی آپ سے بھی میرا ہی سوال ہے کہ پارٹی آلہ کمان کیوں نہیں سمجھ پا رہا تو آج آمادی پارٹی کو جواب دینے کے لیے اسی کے انداز میں نظر آئے بی جے پی کے کارے کرتا تو فیلال اس بلٹن میں اتنا ہے اسمیس انسائٹ پر خبروں کا اصل سے لا لقات آجاری ہے نمسکار موسیقی